زکاة کا نساب کیا ہے؟ کتنے مال پر زکاة فرض ہو جاتی ہے؟ اگر صرف سونا ہو سونے کے علاوہ روپے پیسے وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر سونے کا نساب ساڑھے ساکھ تولے سونا ہے اور اگر سونا بھی ہو اور سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو یا چاندی ہو یا کوئی بھی چیز ہو چاندی میں سے یا روپے پیسوں میں سے یا مال تجارت میں سے تو اب سونے کا نساب ساڑھے ساکھ تولے سونے باقی نہیں رہے گا بلکہ سونا اور روپے پیسوں کو جمع کر کے یہ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے اگر پہنچ رہی ہے تو سونے کی بھی زکاة دینی ہوگی مثلا کسی کے پاس ایک ہزار روپے ہیں اور ایک تولہ سونا ہے ایک ہزار اور ایک تولہ سونا ان کو جمع کر کے قیمت دیکھیں تو یہ بارہ ہزار پندرہ ہزار سے اوپر نکل جاتی ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تقریباً دس ہزار دیارہ ہزار ہوگی تو اس طرح وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو ایک ہی تولہ سونا ہے فقہہ نے اور احادیث تو یہ مامی جو سونے کے نساب مقرر کیا گیا یہ اس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ ایک روپیہ بھی نہ ہو جیسے اس زمانے میں سونے کے سکھے ہوتے تھے اور چاندی کے سکھے ہوتے تھے اب کسی کے پاس صرف سونے کے سکھے ہیں تو ہم کہیں گے اس کے پاس سونے کے علاوہ اور کوئی مال نہیں مال تجارت بھی نہیں لیکن جب مال تجارت ہو یا روپے بیسے ہو اور ان کے ساتھ سونا بھی ہو چاہے تھوڑا سا بھی ہو ان سب کا مجموعہ ٹوٹل کر کے دیکھیں اور اس کی مالیت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو زکاة دینا فرض ہے پچھلے سال جب ہم نے حساب کیا تھا تو ہمارے پاس ایک لاکھ روپے تھے اور اس سال جب ہم نے زکاة نکالنے کے لئے حساب کیا تو ہمارے پاس ایک کروڑ روپے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ ایک لاکھ ہی پر سال گزرا ہے فکر 99 لاکھ تو سال کے بیچ میں آئے ہیں لیکن شریعت کا یہ قائدہ ہے کہ سال کے اینڈ میں جتنی رقم ہوگی سب کی زکاة دینی ہوگی پچھلے سال ایک لاکھ روپے تھے اور اس سال آپ ترقی کرتے کرتے ایک کروڑ روپے تک پہنچ گئے تو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ کی زکاة نکالنی لازمی ہے لیکن اکثر لوگ ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے زکاة پوری نہیں نکالتے بے شمار مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ زکاة پوری نہ نکالنا اور یہ عذر پیش کرنا کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم شریعت میں اس عذر کی کوئی حیثیت نہیں علم کا سیکھنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو زکاة کے مسائل سمجھنا مشکل ہوں تو کسی بھی مستند مفتی سے رجوع کریں اور ان سے زکاة کی پوری ڈیٹیل سمجھ لیں اور اپنا حساب بنانے کہ مجھ پر اتنی زکاة فرض ہوتی ہے اس اسمال پر زکاة ہے اس اسمال پر زکاة نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی کی وجہ سے زکاة دینے میں کوتائی کریں اشارت فرمایا کہ جو زکاة دینے میں کوتائی کرے گا اس کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا اور اس کا مال چاہے وہ مالک تجارت ہو چاہے سونا چاندی ہو چاہے روپے پیسے ہو وہ لوہے اور تامے اور سونے اور پیتل کے پتروں کی شکل میں آئے گا اسے جہانم کی آگ میں گرم کیے جائے گا دنیا کی آگ میں کچھ چیز کو گرم کریں اور وہ ہمارے جسم پر رکھ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جہانم کی وہ آگ جو ستر گناہ زیادہ تیز ہے اس آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم پر مال رکھا جائے گا اور اگر مال زیادہ ہوگا تو اس کا جسم اور چھوڑا کر دیا جائے گا